بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ کو دکھایا جائے گا کہ آپ گھر پر سبز علاچی جو ہے اس کا پودا کیسے ہوگا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سبز علاچی پاکستان میں کتنی مقبول ہے اور کوئی بھی کھانا ایسا نہیں ہوتا جس میں سبز علاچی کا استعمال نہ ہو یہ کھانے کو خوش ذائقہ دودھ میں بھی اور بہت زیادہ اس کی عدویات میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو ویڈیو شروع نسب پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو قائلی سے سبسکرائب کر لیں تا کہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرینڈز علاچی ہوگانے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بیج ہے اس کی سیلیکشن کرنی ہے بیج آپ لیں گے جو گھر میں آپ کو اویلیبل ہوتا ہے اس میں سے آپ اچھے اچھے جو علاچی کے دانے ہیں وہ چن لیں گے جو موٹے ہیں اور جو پکے ہوئے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ کے کچھے پکے دانے لے لیتے ہیں اس میں سے بیج ن کرتا تو اس لئے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جیسے یہ جو کمزور سیڈے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے نہیں لینے کمزور سیڈے آپ نے نہیں لینے آپ نے پکے ہوئے اچھے صحت مند جو بڑے سائز کے دانے ہوں وہ آپ نے پہلے نمبر پہ الگ کر لینے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے جو اچھے اچھے بیچ میں سیڈ سے ان کو میں نے الگ کر لیا ایک کسی بھی چیز میں آپ کوئی ٹریلے لینے یا کوئی چیز لینے تو اب آتے ہیں دوسرے سٹیپ میں دوسرے سٹیپ پہ آپ نے کہہ کرنا ہے کسی نائف وغیرہ سے ٹھیک ہے آپ نے چھوٹا سا کٹ لگانا ہے ایک سائٹ سے خیال رکھنا ہے کہ لاچی کا چھلکہ ہی اترے اس کا جو بیج ہے اسے کٹنا ہے وہ ڈیمیج نہ ہو تو آپ کیا کریں گے کہ ایک نائف لے لیں گے یا ویسے ناخن کے ذریعے ہی آپ نے لاچی کے جو بیج ہیں ان کو علیدہ کر لینا ہے بیج علیدہ کرنے کا بھی آپ کو طریقہ دکھا رہے ہیں اور اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بعض دفعہ لاچی کا جو سائز ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا بیج صحیح نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیج اگنے والا نہیں ہے یہ آپ نے بیج نہیں لینا اس میں جو بلیک بلیک کلر میں جو اچھا سیڈ ہوگا اچھا جس میں جرمینیشن کپیسٹری ہوگی وہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہے ہیں کر کے اس لیے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوجن نہ ہو تو دوستو یہ آپ نے لگ بگ جو ایک لاچی کا دانہ ہوتا ہے اس میں چھے سے سات جو بیج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کٹھے تو آپ نے کتنے آپ نے لینے ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے گملوں میں لگانا چاہتے ہیں سیڈ کو تو یہ آپ لگ بگ دس بارہ دانے یا پندرہ بیس دانے کے سیڈ آپ نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے سیڈ نکال لینے تو دوستو یہ میں نے اتنے بیج نکال لیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے یہ بیج نکالنے کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان بیجوں کو لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے بیج نکال لے تھے ان کو آپ کسی گلاس میں یا کسی کنٹینر میں ڈال لیں گے ان کو ٹھیک ہے کنٹینر میں ڈال لیں کے بعد اسے آپ نے اچھی طرح سے ڈال لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو ایک شیشے کے گلاس میں ڈال رہا ہوں تاکہ میں ان کو بھوگو سکوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے شیشے کے گلاس میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ آپ نے لگ بگ آدھا گلاس پورا گلاس کر دیں آدھا گلاس کر دیں بس خیال رکھیں کہ یہ بیٹ جو ہے اتنا پانی لے لیں جو اس کے اندر اپنا ڈپ ہو جائیں تو جو اس میں مرے ہوئے سیڈز ہوں گے وہ بھی دیکھنا وہ اوپر آ جائیں گے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو سیڈ ہیں جو گروہ کرنے کا قابل نہیں ہے یہ جرمینیٹ نہیں ہوں گے ان کو ہم نکال دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سیڈز ہیں یہ جو آپ نے پانی میں بھگوئے تھے ان کو آپ نے اٹھتالی گھنٹے کے لیے فورٹی ایٹ آورز کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے آپ نے ان کو فورٹی ایٹ آورز کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے کسی جگہ پہ سائے پہ رکھنا ہے تو اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جو مٹی ہے وہ کیسے لینی ہے یہ آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے اس کے لیے آپ پلاسٹک کے کنڈینر بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی جو پاٹس ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں آئس کریم والے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو مٹی کا آپ کو بتاتے چلیں کہ مٹی تو دوستو اس کے لیے آپ نے اگر تو آپ کو پیٹ مانس مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ اسی مٹی کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرے جو بھی آپ کے علاقے میں اویلیبل ہو اس میں آپ نے پچاس فیصد مٹی لے لیں بیس فیصد آپ اس میں کمپوسٹ ڈال لیں اور تیس فیصد آپ اس میں ریت لے لیں جو سینڈ ہوتی ہے تو یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ پاٹ لیں گے جو بھی آپ برتن لیں گے یا گملا لیں گے اس کے نیچے پیندے میں سراخ ہونا چاہیے تاکہ جو پانی ہے جو ماسچر ہے وہ نیچے سے نکلتا رہے اور اگر آپ کا پودا گروہ کرتا ہے تو وہ روٹ بھی نیچے لے کے جا سکے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اٹھالی گھنٹے بیچ پھگونی کے بعد اس کا جو کلر ہوگا پانی کا جس کنٹینر میں آپ نے پھگویا ہوگا وہ ایسا تھوڑا تھوڑا برونش ہوا پڑا ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا سا برون ہو جائے گا یہ آپ کو نظرہ آرہا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا برون ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ کیا کریں گے پانی میں تھوڑا سا ملا گیا اچھی طرح سے اس کو چھان لینا ہے یہ آپ کو نظرہ آرہا ہے اب یہ جو سیڈ ہے اس کا سائز جو ہوگا وہ پہلے سے تھوڑا سا پھول جو کاؤ گا یہ آپ کو نظرہ آرہا ہے یہ پہلے سے تھوڑا سا پھول جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے پانی میں بھگویا ہوا تھا اب ہم نے اسے آتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف جرمینیشن کی طرف یہ آپ کے پاس مٹی ہے اس میں آپ نے ایک ایک بھیج لینا ہے اس بھیج میں آپ نے مٹی میں جو لیر ہے اگر تو وہ صحیح طرح سے بھربری نہیں ہے باریک نہیں تو آپ اس طرح سے باریک کر لیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مکسچر آپ نے لیا تھا اب آتے ہیں کہ آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے لگانا کیسے تو دوستو جو ہم نے بھیج پھگویا تھا وہ لینے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک بھیج لیں گے یہ وہ ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے مٹی کے اوپر زیادہ اسے دبانا نہیں ہے ہلکا سا آپ نے اسے نیچے مٹی میں پلیس کر دینا ہے آہستہ آہستہ سے اگر زیادہ ہم دبا دیں گے تو یہ بھیج نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو یہ آپ نے لگ بگ کوئی بارہ چودہ پندرہ سیڈ یہ لگا دینے کیونکہ اس کی جو جرمی نیشن ریش ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہ کم ہوتی کچھ سیڈ اس میں مرے ہوئے ہوتے ہیں کچھ سیڈ جو ہوتے ہیں وہ نکارہ ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ سوکنگ کے دوران سے ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے سیڈ کو پلیس کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہلکی سی وہی مٹی جو آپ نے لی تھی مکسچر والی اس کی آپ نے لیر اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سیڈ آپ کا اوپر سے کور ہونا چاہیے کبھی بھی سیڈ آپ کا خالی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ رکھیں گے تو کور وغیرہ بھی وہ چن سکتے ہیں یا چیڈیاں وغیرہ بھی آپ کا سیڈ اٹھا کے جا سکتی ہے تو اب آپ نے سوائل کی ہلکی سی مکسچر کیا ہے ایک لیر اوپر رکھتی ہے اب آتے ہیں کہ اس کے آپ نے پانی جو ہے وہ آپ نے کیسے دینا ہے اس میں آپ نے شاور لینا ہے اس سے آپ نے الکال کا اس کے اوپر پانی سپری کر دینا ہے کبھی بھی آپ نے گلاس سے یا پائپ سے ڈائریکٹ پانی نہیں دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ پانی دیں گے تو جو سیڈ ہوتے ہیں وہ اپنی جگن سے ہل جاتے ہیں اگر وہ جرمینیٹ ہو رہے ہیں تو وہ جو امری ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوتا وہ اپنی جڑے نہیں نکال سکتے تو یہ آپ نے پانی جو سوائل ہے یہ آپ نے تقریباً جو ہے معاشتی رکھنی ہے اس کو آپ نے خوشک نہیں ہونے دینا یہ آپ نے کسی ایسی جگہ پر رکھنی ہے جہاں پہ اس کو اچھی طرح سے دھوپ بھی 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 ہو اور ایسے بھی نہیں کرنا کہ آپ بالکل اسے اوپن جگہ پر رکھ دیں جہاں پہ اسے دھوپ بھی بڑھتی رہے بس جہاں پہ سایا بھی ہو اور دوپ بھی ہو برابر برابر آپ نے کہیں جہاں پہ آپ کا کوئی لان وغیرہ ہے یا چھت ہے وہاں پہ آپ نے اسے رکھ دینا ہے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اسے اوپر سے جو پرندے وغیرہ ہیں وہ نقصان نہ کریں وہ آپ کے جو بیج ہیں وہ اٹھا کے بھاگ نہ جائیں ٹھیک ہے اسے آپ کسی ہے وغیرہ سے یا گاس وغیرہ جو ہوتا ہے جو خوشک گاس وغیرہ یا ایز ای ملچنگ کے طور پہ بھی آپ کو مٹریل اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بات کا میں نے آپ کو دوبارہ پھر آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ نے جو پانی ہے وہ ہلکا سا آپ نے شاور لگانا ہے زیادہ آپ نے اسے نہیں کرنا اگر آپ زیادہ پانی دیں گے پائپ سے دیں گے یا کسی اور طریقے سے آپ اس کو زیادہ پانی لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بیج ہیں وہ اپنی اصل جگہ سے ہل جائیں گے اور اس کی صحیح طرح سے جرمینیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پودا کتنے دنوں کے بعد جرمینیٹ کرے گا یہ جو آپ نے بیج اگائے ہیں یہ کتنے دنوں کے بعد جرمینیشن ان کے ہوگی تو دوستو یہ لگ بگ یہ آپ کے علاقے پر وری کرتا ہے جیسے انڈیا میں ٹامل نیٹو ٹائپ جو علاقے ہیں جہاں پر گرم علاقہ ہوتا ہے وہاں پر یہ بہت جلدی گروہ کر جاتا ہے لیکن نارملی جو ہے اسے اگنے میں تقریباً بیس سے پچیس دن لگ جاتے ہیں تو ایک ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی جو سیڈلنگز ہیں آپ کے جہاں پر آپ نے پاورٹ لگایا تھا وہاں پر اگی ہوئی ہوں گی اور آپ اس کو پھر اگر اسی گملے میں رکھنا چاہیں تو اسی میں بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس سے ٹرانس پلانٹ بھی آگے کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے جو لگایا ہے میں اس کا بیس پچیس دن ایک ماہ تک انتظار کروں گا اس کے بعد جو بھی ریزلٹس آئیں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو میں اگر آپ کو کسی بھی اس کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بھی آپ کو کنفیوجن ہو تو آپ نیچے کومنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارے خیار رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین سمآمین